بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا حبلنا حکما والحقنا بالصالحین اللہم علمنا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم جعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمینا آج ہم اپنے اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کے ساتھویں روز پر ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا سکیں پچھلے روز ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حب للہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ پچھلا لیکچر ریفر کر سکتے ہیں اس میں ہم نے تفصیل سے یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر ایک سو پچیس ہے ایک سو پینسٹھ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں اس آیت کو آیت البر کہتے ہیں یہ وہ ڈیسائڈنگ آیت ہے کہ جس میں امت مسلمہ کے لیے ڈیفائن ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے اللہ کے پسندیدہ کام کون سے ہیں اور کون سے کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کون سے کام کرنے سے اسلام کے اوپر دراصل عمل ہوتا ہے آیت نمبر ایک سو ستتر سورة البقرہ کی آیت البر بھی اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبیین وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَآتَ الْمَالْ بَعْسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا قبلہ مسلمانوں کا تبدیل ہوا دو مرتبہ پہلے جب مکہ معظمہ میں تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تو بیت اللہ شریف کی طرف خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کر نماز ادا فرماتے تھے مدینہ منورہ حجرت کرنے کے فوراں بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا کچھ عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا اور پھر واپس حکم ہوا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کر نماز ادا فرمائی جائے اب یہ جو رخ بدلا جا رہا ہے مشرق سے مغرب کی طرف اور جو بیت اللہ شریف سے مسجد اقصہ کی طرف مسجد اقصہ سے واپس بیت اللہ شریف کی طرف تو یہ بحث کا موضوع بن گیا ایک لوگوں کے اندر کہ ان کو یہ جیسے پہلے آیا ہے کہ ان کو کس چیز نے اپنا جو قبلہ تبدیل کرنے کے اوپر مجبور کیا اس طرح کی باتیں شروع ہوگی مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی کہ یہ جو میٹر ہے اس کے اوپر بہت زیر بحث آنے لگا اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسید اقصہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لی یہ تو وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد انسان سرزد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لئیس البرہ یہ ان اٹس سلف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اتنا میٹر نہیں کرتا یہ نیکی نہیں ہے نیکی کیا ہے دراصل نیکی یہ ہے کہ جو دل میں ایمان ہے اللہ کے اوپر وہ نیکی ہے کہ اللہ کو ایک رب ماننا ہے ایک خالق ماننا ہے رازق ماننا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتنی اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل ایسے توقل کرنا ہے تاکہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کے لیے بھی پورا پورا ہو جائے اس کے لیے حسیب ہو جائے اس کے لیے کافی ہو جائے اس کے لیے وکیل ہو جائے اس کا مددگار ہو جائے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اور اللہ کو دل میں ایک ماننا ہے اس کے اوپر حقیقی معنوں میں ایمان لانا ہے اس کو ایمان لاکر ایمان کی مکمل قیفیت کے ساتھ کرنا ہے یہ دل میں یقین پختہ کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی آخری امید نہیں ہے اللہ نے بچانا ہے پاکستان اور یہ جو کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان یہ جو پولیٹیشنز سے انسانوں سے جو امیدیں لگائی جا رہی ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اللہ کو ماننا ہے جب اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر کس کے اوپر ایمان لانا ہے والیوم الاخر جب اللہ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گے تمام پیغامات اور شریعت کے اوپر ایمان لانا ہے والیوم الاخری اس کی اوپر یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس دنیا کے عمال کا حساب دینا پڑے گا اور وہاں پر سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا والملائکاتی اور اس پر ایمان رکھنا ہے کہ جبریل امین روح القدر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے اس چیز کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اس کی حکم ادولی نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لاکھوں کروڑوں عربوں فرشتے ہیں جو کچھ اللہ کی عبادت اور تسبیح و تقدیز میں لگے رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلواتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مکرم فرشتے ہیں اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوقات موجود ہیں اس کو بلیو کرنا ہے ایمان لانے کا مطلب ہے بلیو کرنا ہے یعنی کہ you should know in your heart you should believe it that Allah is there you should believe it کہ Allah has his angels اور you should believe it کہ قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا جائے گا اور کسی چیز کے اوپر ایمان لانا ہے والکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اوپر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن انبیاء کے اوپر قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں جو پتا چلتا ہے کہ جن انبیاء کے اوپر پہلے کتب اتری اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل آئی تھی حضرت دعود علیہ السلام کے اوپر زبور آئی تھی ان تمام کتابوں کو ماننا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی تو اپنی اوریجنل اتھینٹک فارم میں تھی اور ان امتوں کے لئے قابل عمل تھی اب وہ چینج ہو چکی ہیں اب ہم یہ تو مانتے ہیں کہ یہ کتابیں موجود ہیں لیکن اس کے اوپر ہم یقین نہیں رکھ سکتے کہ ان کے اندر جو کانٹینٹ ہے وہ اوریجنل فارم میں موجود ہے یا نہیں صرف قرآن مجید جو ہے انہ نحنو نزل نذکرہ و انہ لہو لحافظون یہ قرآن مجید جو ہے یہ صرف اپنے اوریجنل فارم میں ہے کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی ہے ونبیین اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بگ انبیاء علیہم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا ہے کہ وہ سب سچے اور برحق نبی تھے یہ ہے ایمانیات کا پہلو پہلے بتا دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ روخ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد صادر ہوا اصل نیکی کیا ہے اس کے ظاہری اور باطنی پہلو ہیں ظاہری باطنی پہلو کیا ہے کہ دل میں اللہ کے اوپر ایمان ہو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر یہ ہے وہ جس طرح ایک بڑی جامع دعا ہے کہ آمن تو باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی والیوم الآخری والبعث بعد الموت کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں کے اوپر اس کے نبیوں کے اوپر اس کے کتابوں کے اوپر اس کے فرشتوں کے اوپر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر والقدری خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی اور کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کے اوپر ایمان لانا یہ ہے وہ ایمان جو دل میں ریکوائرڈ ہے یہ ہے باطنی پہلو جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے جس کو آپ کسی آلے کے اوپر اس پیوانے کے اوپر آپ ناپ نہیں سکتے یہ صرف آپ کا اور اللہ کا مملہ ہے کہ آپ کے دل میں کتنا ایمان ہے لیکن اس کے بعد اس ایمان سے جو عمل جنریٹ ہوگا وہ کیا کیا ہونے چاہیے اب یہ آگئی باطنی پہلو تھا اب آگیا ظاہری پہلو کہ وہ جو نیکی ہے وہ ظاہرن کیا ہے وہ عمل سے کیسے ظاہر ہوگی اس تینجیبل فیزیکل ورلڈ میں اس دنیا میں وہ نیکی کیسے انسان کرے گا وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کے رستے میں مال خرچ کرنا ہے یہ نیکی ہے زَوِلْقُرْبَىٰ کس کے اوپر خرچ کرنا ہے اپنے قریبی لوگوں کے اوپر رشتہ داروں کے اوپر رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس کوئی ضرورت ہے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی اس کی ضرورت پوری کرنا یہ نہیں کہ باہر جا کے صدقے دیے جاتے رہیں باہر جا کر لوگوں کے سامنے بڑے نیک بنے رہے ہیں باہر جا کر رمضان راشن تقسیم ہو رہے ہوں باہر جا کر بڑے جو ہے نا وہ سخی مشہور ہوں اور اللہ کے رستے میں چیریٹیبل پرسنل مشہور ہوں اور بعض لوگوں کی بڑی بڑی اورگنیزیشنز چل رہی ہوں لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں میں بھتیجوں میں بھانجوں میں بہن بھائیوں میں ان کے گھر بھوک اور افلاس چل رہی ہو اگر یہ معاملہ ہو تو پھر وہ پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ پھر ظاہر اسی بات ہے یا تو آپ بالکل انعویر ہیں یا پھر آپ یہ والا معاملہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ کی واوا ہو اصل نیکی آپ کے مقصود نہیں ہے اپنی نیت کو درست کر کے سب سے پہلے جو خرچ ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر کرنا ہے وہ بہن بھائی ہو سکتے ہیں وہ بھانجے بھتیجے ہو سکتے ہیں وہ خالائیں مامو چاچا نانا دادی دادا یہ قریبی جو لوگ ہیں اسی طرح جو سیکنڈ کزنز تھرڈ کزنز اس طرح آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان میں جو کوئی ضرورت ماند ہو ان کے اوپر خرچ کرنا ہے اور ضرورت ماند کے علاوہ بھی تلقات بہتر کرنے کے لیے کسی کے گھر جانا تو کوئی توفہ لے کر چلے جانا کسی کے بچوں کو خیر کا معاملہ کر دینا کسی کے ساتھ جس قدر توفیق ہو سکے اپنے قریبی عزیزوں رشتہ داروں میں پیسے مال خرچ کرتے رہنا اور کس کے اوپر پیسے خرچ کرنا والیتامہ اور یتیموں کے اوپر جو کوئی یتیم ہو چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو یا یہ رشتہ داروں سے باہر ہو اس کی ہیلپ کرنا اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا والمساکین اور مسکینوں کے اوپر جو یتیم نہ ہو لیکن غریب ہو جس کے پاس میٹیریل ویلتز زیادہ نہ ہو جس کے پاس ویلتھ اور رزق حاصل کرنے کے وسائل زیادہ نہ ہو آجز اور مسکین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر پیسے خرچ کرنا وابن السبیل یہ جو ایک مد ہے یہ وہ ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی بھی ہے تو وہ سفر میں جب نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو ایکسیس نہ کر سکے اللہ نہ کرے کوئی پرابلم اس کے ساتھ ہو جائے کوئی شورٹ کمنگز ہو جائیں کوئی چیز اس سے چھوٹ جائے رہ جائے ضائع ہو جائے یا سفر میں ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ وہ موتاج ہو جائے تو یہ جو سفر کرنے والا شخص ہوگا یہ بھی مسکین کنسیرر کیا جائے گا غریب کنسیرر کیا جائے گا قابلے یعنی کہ جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا جس کے اوپر ہمیں جس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے وہ تصور کیا جائے گا چاہے وہ اپنے گھر میں امیر ہوا ہو تو اب اس کو بھی جو ہے نا وہ صدقے کا جو پیسے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں اب اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرنا ہے اس کے اوپر بھی پیسے خرچ کرنے وسائلین ہاں اور جو لوگ اگر کوئی مانگنے والا آگیا ہے کوئی سوال کرنے والا آگیا ہے کوئی بھکاری ہے تو اس کو بھی پیسے دینا ہے اس کو بھی دھتکارہ نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ جو سائل ہو اس کو جھڑکے نہیں تو یہ جھڑکنا اسلام میں کسی سائل کو مانگنے والے کو یہ منائے ہوا پھر رقاب اور پہلے غلام ہوتے تھے ان غلاموں کو چھڑوانے کے لیے پیسے خرچ کرنا یہ بھی کیا ہے نیکی ہے یہ آگیا فیزیکل ٹینجبل معاملات کیا کرنا پیسے خرچ کرنا کس کس کام میں پیسے خرچ کرنا رشتہ داروں میں یتیموں کے اوپر مسکینوں کے اوپر مسافروں کے اوپر مانگنے والوں کے اوپر اور غلاموں کو ازاد کرانے والوں کے اوپر اور اب آگئی بات نماز قائم کرنا بات شروع ہوئی تھی کہ نیکی یہ نہیں ہے جو اپنا رخ ہے اس کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو وَعَقَامَ الصَّلَا آگے بات آگئی کہ نماز قائم کرنا خلوص کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرنا اس کے علاوہ کسی سے نہ جھکنا صرف اسی سے مدد مانگنا صرف اسی کی عبادت کرنا اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا یہ کیا ہے یہ اِن اِرْسَلْف نیکی ہے اب اللہ کا حکم آگیا کہ قبلے کی طرف کر لو قابط اللہ کی طرف کر لو یا مزید اقصہ کی طرف کر لو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ ہے اصل مقصد تو یہ تھا کہ نماز پڑھنی ہے اللہ کے لئے پڑھنی ہے یہ پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکانی ہے تاکہ یہ پیشانی کسی اور کے آگے نہ جھکے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات تاکہ اللہ رب العزت جو ہیں انسان کے لئے کافی ہو جائے اور کسی اور کے آگے انسان کو جھکنے کی ضرورت نہ پڑے اور نیکی کیا ہے وَعَاتَ الزَّقَةَ اور زکاة دا کرنا نیکی ہے یہ زکاة کیا ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آج کے دور میں ہمارے ذہن میں یہ کونسپٹ ہے جو کہ فقہانے لکھا ہے بنایا ہے بتایا ہے جس کو ہم مانتے ہیں عمل کرتے ہیں لیکن یہ میٹر سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو زکاة کا میٹر ہے یہ پلیس ہولڈر میتھڈ ہے کیونکہ اسلامی نظام نہیں رہا اسلام کی حکومتیں نہیں رہیں زکاة کا سسٹم گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے اس لئے یہ پلیس ہولڈر سسٹم امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے تو یہ زکاة کا سسٹم جو ہے یہ ایک پلیس ہولڈر سسٹم ہے کیونکہ اسلامی نظام نہیں رہا گورنمنٹ کی طرف سے زکاة لینے کا سسٹم نہیں رہا دراصل زکاة کیا ہے یہ اسلامی حکومت جب ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے کہ جب آپ کو آپ سب نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری کی رسی بھی دیتے تھے زکاة میں اور اب وہ اگر نہیں دیتے وہ پھر گئے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں ابھی معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر فرمنس دکھائی اور اس کے اوپر ڈٹے اور پھر آپ نے ایسا ہی کیا یعنی کہ زکاة وہ ٹیکس جس کو لوگ آج کل ٹیکس کہتے ہیں مارڈن دور میں اس کو ٹیکس کے طور پر یعنی کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ جابرانہ اور ظالمانہ نظام ہے آپ اگر غریب آدمی بھی ایک سابون بھی خریدے گا تو اس کے اوپر تین روپے پانچ روپے گورنمنٹ کو دے گا اگر وہ ایک روٹی بھی خریدے گا تو اس میں سے دو روپے وہ گورنمنٹ کو دے گا اگر غریب سے غریب مسکین سے مسکین آدمی بھی پٹرول ڈلوائے گا تو اس میں جو گورنمنٹ کا پروفٹ ہے جو گورنمنٹ کے چارجز ہیں یہ کیا ہے ٹیکس زکاة کیا ہے زکاة ٹیکسنگ کا الٹرنیٹیو سسٹم ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے کہ زکاة جو ہے وہ صرف اور صرف امیر آدمی سے لی جاتی ہے یعنی کہ جس آدمی کے پاس زکاة کا سپیسیفک نظام نساب پورا ہو ایک خاص اماؤنٹ میں سونا ایک خاص اماؤنٹ میں چاندی موجود ہو یا ایک خاص اماؤنٹ میں پیسے یا نقدی موجود ہو صرف زکاة اس کے اوپر لگتی ہے اور وہ بھی زکاة جو اس کی ضرورت سے زیادہ مال ہو سپیر مال ہو جو اس کے پاس ایک سال پڑھا رہا ہو ایک سال تک اس نے یوز نہ کیا ہو وہ زکاة اس کے اوپر لگتی ہے تو زکاة جو ہے وہ اسلام اسلامی حکومت میں نظام حکومت کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر نظام حکومت کو چلانے کے لیے ایک چیز ہے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے پھر جو وظائف دینے کے لیے حکومت کے معاملات چلانے میں جو گورنمنٹ ایمپلوائیز ہوں گے ان کی سیلریز کے لیے اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو پہلے وظیفہ دیا جاتا تھا جب بچہ دودھ چھوڑتا تھا تو اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ وظیفہ جاری کر دیا کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی وظیفہ ملے یہ وظائف ہیں جتنے بھی حکومت کے معاملات ہیں یہ سب وہ جو زکاة کا پیسہ ہے اس کے ذریعے سے چلائے جاتے تھے جب اسلامی حکومت ختم ہو گئے اسلامی نظام ختم ہو گیا تو پھر علماء فقہہ نے یہ نکال دیا کہ امیروں سے دی جائے گی غریبوں کو دی جائے گی اپنے طور پر ہی آپ غریب کو دے دیں جس کے پاس زکاة کا نصاب پورا نہیں آپ اس کو ادا کر دیں کیونکہ زکاة فرض ہے اس کو ادا تو کرنا ہی ہے ہر صورت میں جب اسلامی حکومت نہیں ہے آپ سے حکومت زکاة نہیں لے رہی تو پھر آپ کس کو دیں گے تو پھر ظاہر اسی بات ہے کہ آپ اپنے طور پر مساکین کو غریبہ کو جو صاحب نصاب لوگ نہیں ہیں ان کو دے دیں گے لیکن جب اسلامی نظام آئے گا جس کے اوپر ہم بار بار بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان میں بہت جلد پاکستانی نظام آنے والا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے کہ ٹیکس کا سسٹم ختم ہو جائے گا حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگا کر حکومت اپنے خزانے میں ڈالے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ چینی آپ خریدیں اور پیسے حکومت کی جیب میں جائے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ غریب آدمی سابون بھی خریدے تو اس کے اوپر بھی تین روپے حکومت کو دے حکومت کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ غریب آدمی کی روٹی میں سے پیسے حکومت چلانے کے لیے لیں غریب آدمی سڑکیں بنانے کے لیے پیسے نہیں دے گا غریب آدمی حکمرانوں کی گاڑیوں میں پیٹرول ڈالانے کے لیے پیسے نہیں ادا کرے گا وہ آدمی جس کے گھر کا خرچ خود مشکل سے چلتا ہے وہ ایک روپیہ بھی نہیں دے گا بلکہ اس کو پیسے دیے جائیں گے تو پیسے کون دے گا حکومت کا نظام کیسے چلے گا وہ پیسے دیں گے جہانگیر ترین صاحب وہ پیسے دیں گے عبدالعلم خان صاحب وہ پیسے دیں گے ملک ریاض صاحب وہ پیسے دیں گے پاکستان کے ڈھیڑی گروپ وہ پیسے دیں گے میمن وہ پیسے دیں گے شیخ وہ پیسے میرے آپ جیسے مسکین جن کے اوپر زکاة لگتی ہے وہ نہیں دیں گے میں اور آپ جب سابون خریدیں گے تو ہمیں جتنے کا فیکٹری سے سابون جاری ہوا ہے جتنا پرافٹ دکاندار کا بنتا ہے وہ ادا کر کے سابون ہمیں مل جائے گا زکاة دے گا فیکٹری والا زکاة دے گا مال والا اور ایسے نہیں ہے کہ وہ ہر سابون کے اوپر زکاة لگا دے ٹیکس لگا دے اور آپ کو دینا پڑے پھر نہیں وہ اپنا کاروبار کرے گا ٹیکسنگ کے بلکل بغیر وہ مال خریدے گا بغیر ٹیکس دیے بغیر زکاة دیے وہ ایمپلائیز کو سیلری دے گا بغیر ٹیکس دیے بغیر زکاة دیے وہ بجلی کے بل دے گا بغیر ٹیکس دیے بغیر زکاة دیے وہ سارے کا سارا خرچہ دے گا بداؤٹ اینی ٹیکسز اور جب سال کے آخر میں اسے پرافٹ ہوگا یا جو اس کا مال تجارت ہوگا اس میں سے وہ نساب کے مطابق زکاة ادا کرے گا گورنمنٹ کو اسی طرح عام آدمی جس کے پاس سپیر پیسے ہیں اور وہ پورے سال اس نے استعمال نہیں کیے اس کی ضرورت سے زیادہ ہی رہے ہیں اب وہ پیسے ان میں سے زکاة دے گا وہ بھی اپنی ضرورت کے پیسوں میں سے زکاة نہیں دے گا چاہے امیر ہی ہو اس طریقے سے حکومت کا اور ملک کا نظام چلے گا اور یہی حال اس وقت ہماری قوم کا ہو چکا ہے ایک بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے من و سلوہ رکھا ہوا ہے اور ہم مانگ رہے ہیں کہ کھکڑیاں پیاز اور یہ جو ادنا چیزیں وہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے من و سلوہ رکھا ہوا ہے تم زکاة کے نظام پر آ جاؤ اللہ کے رضا کے نظام پر آ جاؤ تو تمہیں ٹیکس نہیں دینا پڑے گا پہلے انہی پولیٹیشنز کے پیچھے بھاگتے ہو انہی کو پوچھتے ہو ان کو حکومت میں لے کر آتے ہو پھر وہ تمہارا خون نچوڑ کے پیتے ہیں میرا اور آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس نظام کو خیر آباد کہہ دیں اس کو چھوڑ کر صرف اللہ کے آگے جھگ جائیں اور زکاة کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے جدو جہد کریں کوشش کریں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نیکی کیا ہے نیکی میں اللہ کے رستے میں پیسے خرش کرنا اور زکاة دینا صدقہ و خیرات دینا اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ بہت بڑا حصہ ہے اچھا اور کس چیز میں زکاة ہے اور کیا چیز نیکی میں آ جاتی ہے وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَهْدُ کہ جب بھی تو کوئی تم میں سے کوئی وعدہ کرے کسی کے ساتھ کوئی کمیٹمنٹ کرے وعدہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ میرا آپ سے وعدہ ہے وعدہ ہے کوئی بھی کمیٹمنٹ آپ نے کسی سے کیا آپ نے کسی سے کہا دیا کہ ہاں بھئی میں تمہارا یہ کام کروں گا ہاں بھئی میں تمہارے کام آوں گا ہاں بھئی میں فلان وقت میں فلان جگہ پہنچوں گا میں دفتر وقت پر آوں گا میں کام صحیح طریقے سے کروں گا میں آپ کو یہ پروجیکٹ ڈیلیور کروں گا میں آپ کو یہ بیلڈنگ بنا کر دوں گا میں آپ کو یہ ویب سائٹ ڈیولپ کر کے دوں گا یہ ایک وعدہ ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ کیا ایک کمیٹمنٹ ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ کی وہ ایک ایگریمنٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے وہ وربل کمیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ کسی بھی طرح کی کمیٹمنٹ ہو سکتی ہے جو آپ نے کسی کے ساتھ کی تو یہ وعدہ پورا کرنا کیا ہے نیکی ہے اور کیا نیکی ہے جب مشکل حالات آئیں ازمائش آئے تکلیف آئے کوئی پریشانی آ جائے کوئی ضرر پہنچے کوئی مال میں اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے جوب چلی جائے اللہ نہ کرے کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو اس کے اندر کیا کرنا ہے وہ صابرین سبر کرنا ہے یہ کیا ہے یہ بھی نیکی ہے وحین الباس اور جب لڑائی ہو جنگ ہو اللہ کے رستے میں کتال کیا جائے تو پھر روئے نہ شکوے نہ کرے کہ سانو کتے پسا دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہیں اور اس کے اوپر خوش رہیں اور اس کے اوپر سبر کریں اور راضی رہیں اور فخر سے حمد سے اللہ کے رستے میں جہاد کریں کتال کریں اور یہ جہاد اور کتال ہم کئی دفعہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں یہ یہ عوام الناس کے لئے نہیں ہے جہاد اور کتال صرف وہی ہے جس کو گورنمنٹ اور حکومت اپروف کرے چاہے وہ حکومت اسلامی نظام کے تحت ہو چاہے مسلمان حکومت ہو آرمڈ گروپس کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر موجود نہیں ہے اُلَا اِكَلَّذِينَ صَدَقُ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے ایمان میں جو سچے ہیں اپنے ایمان میں یعنی کہ اللہ تعالی نے ان کو گارنٹی دے دی کہ ہاں بھئی یہ واقعی سچے ہیں یہ واقعی اپنے ایمان میں سچے ہیں جو دل میں ایمان لاکر پریکٹیکل اس کو ایمپلیمنٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں وَاُلَا اِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ جو ہیں وہ متقی ہیں اب ذرا اس پہ تھوڑا سا ریویو ہو جائے کہ نیکی کا تصور جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لَيْسَ الْبِرَّا أَنْ تُوَلُّو وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ کہ نیکی تو یہ ہے ہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو یعنی کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنا ایک مائنر چیز ہے یعنی کہ نماز میں رفع یدین کرنا یا نہ کرنا مائنر چیز ہے نماز میں آمین اونچے آواز سے کہنا یا آستہ آواز میں کہنا مائنر چیز ہے نماز کے بعد اونچے آواز سے کلمہ پڑنا یا نہ پڑنا مائنر چیز ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا یا دعا کرنا یا نہ کرنا مائنر چیز ہے آج مسلمان جن جن چیزوں کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں فرقہ واریت بنائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر تکفیر کے فتوے لگا رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں یہ مائنر ہیں یہ تو اصل نیکی کے تصور میں ڈیٹیل میں آتی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو کئی بھیجا کے اور ساتھ نے فرمایا کہ اثر کی نماز وہاں پہنچ کر ادا کر لینا اب صحابہ چل پڑے رستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کے اندر اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اب اثر کی نماز وہاں پہنچ کر ہی پڑھنی چاہیے یا یہاں پڑھ لینی چاہیے کچھ صحابہ کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے مراد یہ تھی کہ اثر سے پہلے وہاں پہنچ جانا اور پھر وہاں پر نماز ادا کر لینا یعنی جلدی پہنچنا اور کچھ صحابہ کا یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ اثر کی نماز وہاں جا کر ہی ادا کرنی ہے لہذا ہمیں ہر صورت اثر کی نماز وہیں ادا کرنی ہوگی چاہے وقت یہاں پر ہو گیا ہے ہمیں بعد میں چاہے وقت نکل بھی جائے ہمیں وہاں جا کر ادا کرنی ہوگی اب یہ اختلاف ایسا تھا کہ صحابہ میں اس کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا تو فائنلی ہوا یہ کہ جن صحابہ کا خیال تھا کہ ہمیں یہی پر پڑھ لینی چاہیے بعد میں یہ میٹر جب وہ کافلہ واپس لوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرہ بتایا گیا اور پوچھا گیا کہ کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیس کریں کیا جواب دیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دونوں نے صحیح کیا ہے یعنی کہ یہ فروئی معاملات یہ مائنر میٹرز یہ اتنے اہم ہی نہیں ہیں جس کے اوپر ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں کہ بریلوی کہتے ہیں کہ دیوبندی غلط ہیں دیوبندی کہتے ہیں اہلِ حدیث غلط ہیں اہلِ حدیث پتہ نہیں اور فرقوں کو غلط کہہ رہے ہیں سب مل کر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں اور آپس میں اختلاف بنایا ہوئے حالانکہ یہ جو فروئی معاملات ہیں یہ نیکی کے تصور میں آتے ہی نہیں ہیں اگر کسی نے رفایدین کر بھی لیا تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی اور اگر نہیں کیا تو بھی ہو جائے گی اگر آمین اونچی کہہ دی آہستہ کہہ دی دونوں صورتوں میں اس کی نماز ہو جائے گی اس کے اوپر اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اصل نیکی کے تصور پہ آنا ہے وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے بغداد کو سکوت بغداد ہوا اور بغداد کو فتح کیا ہلاکو خان نے اور وہاں مسلمانوں کے کھوپڑیوں کے منار بنا دیئے تو جو خلیفہ تھا اس کے دربار کے اندر بحث ہو رہی تھی کہ منطق کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یعنی اس کے اوپر منطق کی بحث ہو رہی تھی اس کے اوپر بحث کر رہے تھے دونوں فریق آپس میں لوجکس پیش کر رہے تھے اور عملی معاملات کیا تھے کہ خلیفہ اور جو حکمران تھا اس کی حکومت میں اس کے دربار میں اس کے کھانے کے جو دسترخان تھا اس سے کئی کئی لائشیں اٹھائی جاتی تھی جس کا دل چاہتا تھا حکمران جو ہے نا وہ قتل کر دیتا تھا وہ ترہ ترہ کی خرافات میں اور غلطیوں میں اور کتاہیوں میں اور اسلام کا مزاق اڑانے میں پڑ چکے تھے عیاشیوں کے اندر مسلمان پڑ چکے تھے اور لوگوں کو اور سوکارڈ علماء کو اس طرح کی بحثوں میں الجھایا ہوا تھا کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے یعنی سورج مغرب سے نکل سکتا ہے یعنی جو مرضی جسی چیز کے اوپر مرضی بحث کرا لو یہی معاملہ اللہ معاف کرے مسلمانوں کا آج بھی ہو چکا ہے کہ فروئی معاملات کے اوپر بحث ہو رہی ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے دوسرا پہلے کو کافر قرار دے رہا ہے دونوں مل کر تیسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں اس کے اوپر بحث مبایثہ ہو رہا ہے جو اصل معاملات ہیں کہ دنیا میں اس وقت کہیں پر بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی زکاة کا نظام قائم نہیں ہے پوری مسلم امہ میں سود سریعام ہو رہا ہے گناہ سریعام ہو رہا ہے شر ختم کرنے کے لیے اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کفار کو مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب کا کورا برستا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یمن میں آ چکا ہے لیبیا میں آ چکا ہے شام میں آ چکا ہے عراق میں آ چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ان مظلوموں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑا ہے کہ جو برما میں ہیں جو یوگوار میں ہیں والتوقوف اتنا تلہ تصیبن اللہ ذینا ظلموا منکم خاصا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ایسے کرو گے جب عام لوگ اور حکمران اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ جائیں گے اس طرح کے فروئی معاملات میں پڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھوکو لڑائی جھگڑے میں اور فترے بازی میں پڑ جائیں گے تو پھر اس وقت سے ڈرو وَتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّا تُصیبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاصا پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا کھوڑا صرف ظالموں پر ہی نہیں برسے گا پھر جو ہے نا وہ گیوں کے ساتھ گھن بھی پیسیں گے پھر ان لوگوں کو بھی سزا مل سکتی ہے وہ لوگ بھی اس رگڑے میں آ سکتے ہیں کہ جو لوگ یعنی کہ ہر ایک کے اوپر وہ پھر وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے تو نیکی اصل میں ہے کیا معاملات کرنا نابطول میں کمی نہ کرنا اپنا مال اللہ کے رستے میں خرج کرنا وحین الباس اور اللہ کے رستے میں جہاد اور قتال کرنا مظلموں کی مدد کرنا اور اس میں صبر کرنا یہ نیکی ہے اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنا اور اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا صرف کچھ اذکار کر لینا صرف مساجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھ لینا یہ ضرور سواب کے کام ہیں لیکن نیکی کا اصل تصور اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفائن کیا ہے وہ اس سے بہت بیانڈ ہے جس کے اندر بہت بڑا کردار زکاة کا ہے بہت بڑا کردار جہاد کا ہے جس میں بہت بڑا کردار غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کرنے کا ہے تکلیف میں دوسرے کے کام آنے کا ہے وعدہ پورے کرنے کا ہے یعنی کہ معاملات کا ہے نظام حکومت کا ہے اور اس تصور کو اگر اقبال کے الفاظ میں بتایا جائے کہ نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہو دلگیری تیرے دینوں عدب سے آ رہی ہے بھوے رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری شیاطینِ ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوکِ نخچیری یہ ہمارا حال ہو چکا ہے ہم غلام بن چکے ہیں اور اللہ کے رستے میں اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے اس وقت ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسمِ شبیری یہ والا کام کرنا ہے اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مدد آئے گی اور پھر ہم انشاءاللہ نیکی کو پہنچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 178 میں آگے فرما رہا ہے کہ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی کوئی ایک شخص دوسرے شخص کو قتل کر دے تو اس سے قساس لیا جائے گا یعنی کہ بدلہ لیا جائے گا قتل کے بدلے قتل ہوگا اگر کسی انسان نے کسی دوسرے کو بے گناہ قتل کیا ہے تو دوسرے قتل کرنے والے کا قاتل کا بھی سر کلم کیا جائے گا اس کو بھی قتل کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتبہ علیکم القساس یہ نہیں ہو سکتا کہ کیپٹل پنیشمنٹ کے خلاف کیمپینیں چلاو اور کہو کہ کیپٹل پنیشمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو ظلم ہے جس نے قتل کیا اس کو قتل ہی کیا جائے گا کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا بھی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتُ يَاوْ لِلَالْبَابِ لَعَلَّاكُمْ تَتَّقُون اور تمہارے لیے اس قساس میں حیات ہے زندگی ہے یہ اللہ کا اصول ہے کہ اگر تم کے ساس لوگے تو اس میں زندگی ہے اب انسان بوچھے کہ بھئی قتل کرنے میں کیسے زندگی ہے ایسے زندگی ہے کہ اگر قتل کرنے والے کو چھوڑ دیا جائے وہ دندناتا پھرے تو پھر گناہ کرنے والوں کو ظلم کرنے والوں کو شہ ملتی ہے ڈھیل ملتی ہے تو پھر تو ہر کوئی جب کسی کو کسی کے ساتھ کوئی تکلیف ہوگی کوئی مال بٹور نہ ہوگا وہ قتل کر کے چلتا پھرے گا اور جیسا آج کل ہمارے دور میں ہو بھی رہے کہ قتل کرتے رہا اس کے بعد آزاد پھرتے رہا اس کے بعد کئی کئی لوگوں کو کراچی شہر میں سریاں مار ڈالو گورنمنٹ سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہوں ٹی وی کیمروں کے اوپر ریکارڈ کیا گیا ہو ہزاروں سینکڑوں گواہ موجود ہوں اس کے بعد آکے گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے بڑے نیک اور پارسہ بھی بن جاؤ حکومت میں بھی بیٹھ جاؤ اس کے بعد اپنے طاقت اور ظلم اور بدماشی کے بدلے میں بھٹے بھی لیتے رہو اور ساتھ میں پھر حکومتوں کو بلیک میل بھی کرو آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ سب کچھ ہمارے اس علاقے اس دنیا میں اس ملک میں اس وطن میں ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے انسان کے خون کی قیمت ہی کوئی نہیں رہی انسان کا خون ارزاں ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے کا خون بہانے والے بن گئے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ قصاص کا نظام اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش نہیں کی جا رہی نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری اگر ہم رسم شبیری نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ معاملات اس سے بھی برے رخ پر جا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جو کچھ پڑھا اس میں سے جو حق کہا وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کمی کتائی رہ گئی بے شک وہ میری ذاتی کمی کتائی ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق اطاف فرمائے حق پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں باطل سے محفوظ فرمائے اور باطل اور شر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے